موسیقی آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیگرٹری جنرل اینترنیو گوترس نے پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والے دشتگرد حملوں کی مضمت کی ہے سیگرٹری جنرل نے کہا ہے کہ جمعہ کو پاکستان میں ہونے والے دشتگردانہ حملوں کی مضمت کرتا ہوں مزید کیا کہنا تھا تفصیلات جانتے ہیں نیو یورک میں موجود ایور ڈیو کے سینئر انکر پرسن اور نیوز ہیڈ ساکیب سلیم قریشی سے جی ساکیب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس بارے میں موجود ہوں نیو یورک پر یہاں پر اقوام متحدہ کے سیگرٹری جنرل اینترنیو گوترس نے پاکستان میں ہونے والے دھماکوں سے متعلق شدید مضمت کی ہے اور اظہار افسوس بھی کیا ہے اینترنیو گوترس نے اب اس ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں یقینی طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک ازاد ملک پاکستان سے متعلق جس طرح کے دھماکے کیے جارہے ہیں اس کی شدید مضمت کی جاتی ہے دوسرے جانب ہم نے دیکھا ہے کہ واشنٹرن میں موجود امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی پاکستان میں ہونے والے حملوں کی شدید مضمت کی ہے اور انہوں نے بھی واضح طور پر یہ بیان دیا ہے کہ پاکستان میں کمام اقلیتوں کے مذہب کو اپنے طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے حملے جن لوگوں نے اس پر غلاوے سے ان کے خلاف محاسبہ ہونا چاہیے ان کے خلاف قانونی کاربائی کرنی چاہیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے درمیان امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو بائی لیڈر لیشنز ہیں وہ ایک درمی طور پر مضبوط سے مضبوط تر ہیں اور اس طرح کے دھماگوں کی امریکہ شدید مضمت کر رہا ہے اقوام متحدہ نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سیکریٹ جنرل نے پاکستان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان میں جو سلاف زدگان ہیں ان کی مدد کی جائے اور اب اس دھماگوں سے مطلق بھی اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل نے شدید مضمت کی ہے جیئے دیکھ